بسم اللہ الرحمن الرحیم اید پہ کچھ دن پہلے میری بھتی جی کا نکاح جانا ہے اس کا نکاح کا فنکشن آ گیا اچانک سے یہ سب مطلب فنکشن بھی اچانک سے آیا تو پھر ہم لوگوں نے خیر اید تو اس دفعہ یہاں کرنی تھی اپنے گھر پہ لیکن وہ پھر نکاح پہ جانا تھا تو پھر بیچ میں چار پانچ دن کا گیپ تھا تو اس وجہ سے بچے کہنے لگے بیٹیوں کو بھی یونیورسٹی سے چھٹی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں رہیں گے رہ لیتے ہیں اور اید کر کے آئیں گے پھر ہمارا پلان پھر اس لئے اید کا جو ہے نا وہ وہاں پہ گزارنے کا بنا تو ابھی بیس ہم لوگ جیسے as usual یہ لوگ cousins وغیرہ ملیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ کہیں باہر جائیں کچھ آوٹنگ پہ کچھ انجائیمنٹ ہونی چاہیے تو اس وجہ سے باہر اور ہمارا بھی کوئی نہ کوئی شاپنگ کا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے تو اس لئے نا ہم سب لوگ پھر یہاں پہ گجرا والا کینٹ ایریا میں میرے پیرنٹس کا گھر تو ساتھ میں ہی یہاں فزل سیمٹر ہے جو کہ بھی کافی انہوں نے نا بہت زیادہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور سب بھی برینڈز بھی ہیں اور بہت اچھے اچھی جگہیں ہیں یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں کھانے پینے کی اور دیکھا دیکھنے میں بھی نا یہاں کا یہ دیکھیں نا لکس ہی بہت ہی زبردست ہیں یہاں کی ارینجمنٹ یہاں کا یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں بہریہ ٹاؤن میں ایسی جگہیں ہیں اور ایسی یعنی صاف ستری خوبصورت اور ایڈوانس سٹائل میں یعنی سب کچھ ہے تو وہاں پہ بھی یہ والا ایریا ان کا بس بچوں نے تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا تھا لیکن ہمیں جو ہے نا بھابی نے بولا ہوا تھا کہ کھانا گھر آ کے کھانا ہے کیونکہ وہ ظاہرہ سپیشل کھانا کو کسی کے لئے بنایا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ باہر آپ لوگ پیٹ بھر کے نا آ جانا تو اس لئے بچے تو باز نہیں آتے انہوں نے تو کھا پی لیا تھا تو ہم نے صرف شیک پیا تھا اوریو شیک کیونکہ گرمی بھی تھی ذرا تھندہ تھندہ دل کر رہا تھا تو بس پھر گھر آئے ہیں تو پھر کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے یہ میری بھتیجی نے ہمارے لیے چائنیز رائز اور منچورین مگرہ بنایا اور بہت ہی مزیے کا ٹیسٹی وینا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی کوکیں گھڑتی ہیں تو بس ہم لوگ ابھی کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد بس بیٹھے ہیں گپ شپ ہو رہی تھی اور یہ میری بھتیجی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے بہت شرارتی ابھی ہم اسی کی شرارتوں کو جو انجوائے کر رہے تھے اور چھوٹے بچوں سے تو ویسے بھی گھر میں بہت رونک ہوتی ہے اور مجھے تو مجھے میری بچوں کو چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے بہت کیوٹ لگتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس کو بھی ہم بڑا مس کرتے ہوتے تھے اس بار بائے چانس وہ بھی ذار ہے وہ کیونکہ اس کی سسٹر کا نکا بھی تھا نا تو وہ آئی ہوئی تھی تو اس لئے ذرا ہمیں بھی موقع مل گیا کٹھے رہنے کا اور اس کو بیبی کو انجوائی کرنے کا اور یہ آج جو ہے نا وہ دوسری والی بہابی نے آلو کے پراتے بنا لیے تھے ماشاءاللہ سے ادھر تو خاکھا کے بس مت ہی ماری جاتی ماشاءاللہ وہ انہاں سب اتنا پیار کرتے ہیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے تو وہ پھر ایسی ہوتا ہے نا کبھی کہیں سے کچھ کھا رہے کبھی کہیں سے تو عید سے ایک دن پہلے جو ہے نا میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی یہ چاند رات میری ہوسپیٹل میں گزری ہے سر اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ بس عجیب صحیح یعنی جیسے برداشت سے باہر ہوتا نا کسی چیز سے سکون نہیں آرہا تھا بینرڈال لی پھر میں نے نیمز لی پینکلر بہت کچھ کیا لیکن پھر آہار کے پھر ہوسپیٹل چلی گئی وہاں جا کے پھر میں نے بی پی چیک کروایا ہم نے تو بہت ہائی تھا میرا لائف میں سیکنڈ ٹائم ایسا چانس ہوئا کہ میرا بی پی ہائے ہوا ہے ادھر وائز کبھی لو ہو جاتا ہے لیکن ہائی نہیں کبھی ہوا تھا ایکچولی امی پیرنٹس کے گھر سے نکلے نا ان لوز کی طرف جا رہے تھے ایک اید سے ایک دن پہلے تب ہی میرے سر میں ہلکا ہلکا درش شروع ہو چکا ہوا تھا تو جب وہاں پہنچنے تک بہت تیز ہو گیا میرے ہزبنٹ رستے میں بلکہ مجھے کہہ رہے کہ ہاں اب تم سسرال جا رہی ہو نا اس لئے اب تمہارے سر میں شروع ہو گیا تو وہ ایسی ذرا جان کے تنگ کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی تکلیف یا بیماری جو ہے نا وہ پوچھ کے نہیں آتی ہے تو یہ نا کربانی کے جانور مجھے دکھانے کے لئے لائے تھے اید والے دین نا ہزبنٹ تو میں نے ان کو دیکھ کے جیسے ان کو ان کے باہرے میں رائے دی نا تو وہ بڑے حران ہوئے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا یہ تھوڑا لڑاکا لگتا ہے مجھے تھوڑا لگا تھی ایک دم میں سے یہ بات ہے کہ میری انٹویشن سٹرانگ ہے یعنی کہ میں نے ان کو دیکھ کے بس میرے بیختیار مو سے ایسے ہی نکھا جی تو بیٹیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو کے پہلے ہی چلی گئی تھی ابھی جو ویڈیو کلپ میں نے ان کے دکھائے تھے نا ان کے ڈریسز اید کے جو میں نے خود ڈیزائن کی ہیں وہ میں آپ لوگ کو الڑی اس ویڈیو میں ابھی دکھا چکی ہوں وہ لکھ تیار ہو کے چلے گئے اپنے دوسرے چاچو کی طرف وہ جا رہا تھا تو پھر وہ اپنے چاچو کے ساتھ ہی پہلے ہی چلی گئی وہ ریڈی تھی تو پھر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی تیار ہو ہی جاؤں کیونکہ شام ہو رہی تھی اب تو ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا اور طبیعت کچھ میری سمبلی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا ریڈی ہو جاتے ہیں ہم عید تو منانی ہیں نا اور یہ پھر میری دیورانی نے بنائی تھی یہ کلیجی کلیجی تو ایک سنت ہوتی ہے نا کہ کربانی کے جانور کی جیسے پہلا سالن یہی بنتا ہے ہمارے گھر میں بھی تو وہ پھر میں نے کہا تھوڑی سی ٹیسٹو کروں نا پھر انسان باز نہیں آتا ویسے بی پی ہائی میرا خیر اس کھانے بھی نہیں کی وجہ سے ہی نہیں ہوا تھا میرا بی پی ہائی مجھے میں ایک چلی جس دن میرا بی پی ہائی ہوا ہے نا سردرد اس دن میں صبح کہیں گرمی میں دھوپ میں صبح ناشتے کے بعد بہن کے ساتھ مارکٹ چلی گئی میں نے ایک چلی بیٹیوں کی جو عید پہ انہوں نے ٹائٹ سپین نہیں تھی وہ نہیں لی ہوئی تھی مجھے یہ تھا چلو وہاں جا کے لی لوں گی یہاں موقع نہیں ملا مجھے تو وہ میں اس لیے بہن کے ساتھ چلی گئی اس کو ایک دو کام تھے اپنے باہر نا مارکٹ کے تو بس جی وہ ایسی گرمی جو ہے نا وہ مجھے سر کو چڑھی کہ بس بی پی ہائی ہو گیا وہاں پہ شدید گرمی تھی ان دنوں میں بس عید کے دوسرے دن ہی پھر ہم لوگ باپس بھاگے میں نے کہا نہیں بس گھر چلتے میری طبیعت اب گھر جا کے ٹھیک ہوگی اور واقعی الحمدللہ ایسا ہی ہوا گھر آگے پھر میری طبیعت کچھ سٹ ہوئی ہے ورنہ اتنے دن پہ میری سردر دن ہی ٹھیک ہو رہی تھی وہاں پہ تو بس یہ عید کے دن پھر ہم لوگ یہاں اپنے دوسرے دیور کی طرف آگے تیار ہو کے ایدھر ہمارا جو ہے نا ڈینر تھا مطلب وہی شام کا کھانا اید کے دن سوری اید کے دن ہمارا شام کا کھانا ایدھر تھا تو یہاں یہ ہے بس پھر میں نے کہا آپ لوگوں کو اپنا ذرا ڈریس بھی دکھا دوں نا کہ میں کیسے رڈی ہوئی تھی اید والے دن بیماری کی حالت میں بھی تو اس کے بعد جی کھانا لگ گیا تھا کھانا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور ٹیسٹی بنایا ہوا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ اور برکت فرمائیں آمین اللہ نظرِ بچ سے بچائے آمین اور پھر اس کے بعد کافی ہر بچوں نے بھی انجائے کیا یہاں بھی ظاہر ان کے قزنز وغیرہ ہیں ہیں چھوٹے ان سے جو ہے نا ان کے چاچووں کے بچے ہیں لیکن وہ سب آپس میں پھر بھی انجائے کر لیتے ہیں الحمدللہ تو چھوٹے بھڑے سب میکس اب لڈو کھیلنا شروع ہو گئے تھے کھانے کے بعد اور ہم لوگ جو ہے اندر بیٹھ گئی لیڈیز اپنی گپ شپ میں مصروف ہو گئی اور جنٹس جو ہیں وہ سارے وہ باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے سب اپنے اپنے جو ہے نا کمپنی میں سب بیٹھ گئے گپ شپ کی اور اپنوں کے ساتھ بہن بھئیوں کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ٹائم سپرنڈ کیا اور میری دیورانی نے سویٹ ڈش میں فالودہ بہت مزے کا بنایا تھا بہت ہی زبردست اور ویسی بھی میں نے کھانا زیرا کمی کھایا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا بی پی ہائی نہ ہو دوبارہ سے اور کافی تکلیف سے گزری تھی میں ایک دن پہلے تو اس لیے اتیاد بھی کری تھی اس لیے پھر میں نے سویٹ ڈش چھانا وہ زیرا صحیح طرح سے کھائی تھنڈی میٹھی باقی کہ ہم جب اکٹے ہوتے ہیں پھر جیسے میری دیورانی ہے وہ اپنی شاپنگ دکھاتی ہے ایڈرسیز نئے بنائے ہوئے دکھاتی ہے ابھی ریسنٹلی وہ لوگ دوبارے سے آئے تھے تو کافی شاپنگ کر کے آئے ہوئی تھی پھر اس نے اپنی ساری شاپنگ ہمیں دکھائی بلکہ ہمیں گفٹس بھی دیئے وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویلوگ میں کوشش کروں گے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو اگلے دن پھر میرے دوسرے دیور کی طرف ہمیشہ ناشتہ ہوتا ہے روایت کے مطابق پائے گا تو بس ابھی ہم وہیں جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے اور آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے مجھے بیجازت دیں ویلوگ بس کافی اس دفعہ میں نے لیٹ کر دیا اس کی وجہ بتا دیئے کہ میری طبیعت بہت خراب رہی ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ